السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہارمو پانی پینے کے متعلق دو روایتیں ملتی ہیں ایک تو تبرانی کے حوالے سے یہ ملتی ہے کہ نہارمو پانی پینے سے انسان کمزور ہوتا ہے دوسری ایک اور روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ ملتی ہے کہ جو نہارمو پانی پیے گا اس کے پیٹ کی جسم کی چربی جو ہے وہ ختم ہوگی تو اس حوالے سے یہ روایتیں دونوں ہی ضعیف ہیں روایتیں دونوں ضعیف ہیں لیکن ہر ایک کی طبیعت کے موافق ایک ہی روایت آئے یہ درست نہیں ہے بعض کو نہارمو پانی پینے کا فائدہ ہوگا بعض کو نہارمو پانی پینے کا نقصان ہوگا تو جس کو فائدہ ہو وہ یہ سمجھے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرانی والی روایت پر عمل کر رہا ہوں اور جس کو نقصان کا اندیشہ ہو وہ یہ سمجھے کہ میں ابو حریر رضی اللہ عنہ کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں قرآن کے اندر شفا ہے شہد کے اندر شفا ہے لیکن شگر کا مریض اگر قرآن پاک کی آیتیں لے کر شہد میں بھگو بھگو کر پینا شروع کر دے تو شفا نہیں طب کے متعلقہ جتنی روایتیں ہیں ان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ کسی حاضق طبیب سے پوچھ کر کیا جائے گا موسیقی موسیقی